اپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہوشن اپنے ڈیڈ سے کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ کی کمپنی ضرور رائز کرے گی اس پہ ڈیڈ خوش ہو جاتے ہیں اور ٹوپک بدل کر ہوشن کی موم سے کہتے ہیں کہ تم نے کہا تھا کہ ایم فائی بھی یہی رہتا ہے اب وہ کہاں ہے موم کہتی ہیں پتہ نہیں وہ آج کل اتنا باہر کیوں جانے لگ گیا ہے پتہ نہیں وہ کیا کر رہا ہے اور مجھے چیزاؤ کی بھی کافی یاد آ رہی ہے وہ اتنی دیر سے ہمارے گھر نہیں آئی ہے یہ سن کر ڈیڈ کہتے کہ بچے کتے بڑے ہو گئے ہیں ہم فائی کا بچپن تو مجھے یاد ہے لیکن چیزاؤ کو میں نے کافی ٹائم سے نہیں دیکھا یا وہ اپنے ڈیڈ جیسی ہے اس پہ موم انہیں چیزاؤ کے بارے میں بات آنے لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک بار بی کیو پارٹی رکھیں سب لوگ اکٹھے بھی ہو جائیں گے اور تمہاری ویلکم پارٹی بھی ہو جائے گی یہ سن کر کہ چیزاؤ پارٹی میں آئے گی ہوشن دل میں خوش ہو جاتا ہے دوسرے طرف چیزاؤ ہم فائی کے ساتھ ایک شوپ میں جوب کے لیے آتی ہے چیزاؤ کے اندر جانے کے بعد ہم فائی سوچتا ہے کہ ہوشن کے جانے کے بعد تو اسے صرف پیسوں کی پڑی ہے میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اب چیزاؤ مینیجر کے پاس آ کر اسے اپنا ریزیوم دیتی ہے تو مینیجر کہتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے ہم صرف میل سیلزمین کو رکھتے ہیں اور ہمیں ضرورت بھی صرف میل سیلزمین کی ہے اس پہ چیزاؤ کہتی ہے کہ ایسا کیا ہے جو میں نہیں کر سکتی اور لڑکے کر سکتے ہیں اب جانڈر ڈسکیمنیشن کیسے کر سکتے ہیں میں آپ کو ریپورٹ کر دوں گی اگر آپ ریپورٹ سے بچنا چاہتے ہو تو مجھے جوب دے دو اب کافی میند سماجت کے بعد مینیجر چیزاؤ کے ایک موقع دیتا ہے اور بوکسز کو اٹھا کر تو اسے جگہ شفٹ کرنے کا بولتا ہے چیزاؤ خوشی خوشی ان بوکسز کو اٹھانے جاتی ہے تو اتنے بڑے بڑے بوکسز کو دیکھ کر اس کے خوشی ختم ہو جاتی ہے اور وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے لیکن حمد کر کے ان سب بوکسز کو شفٹ کر کے اپنی باقی کی ڈیوٹی کو ختم کر کے باہر آ جاتی ہے تو ہم فائی اسے بیوٹی کہہ کر بلاتا ہے چیزاؤ اس کی بات سن کر اس کے پاس جاتی ہے تو ہم فائی کہتا ہے کہ تم کتنی شیملیس ہو میں نے تمہیں بیوٹی کہہ کر بلاتا ہے تو تم نے ریاکٹ کیا اور یہاں آ گئی اس پر چیزاؤ کہتی ہے کہ میں تو بس خوبصورت چیزوں کو دیکھنا چاہتی تھی اس لئے ریاکٹ کیا ویسے میں نے تو بتایا ہی نہیں کہ میری جوب لگ گئی ہے اس ان کا ہم فائی کافی خوش ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ہیپی ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد ہم فائی کہتا ہے کہ ویسے تم اتنے سارے پیسوں کا کرو گی کیا چیزاؤ کہتی ہے کہ تم یہ سب نہیں سمجھو گے یہ سب آگوئی کے لئے ہے اس ان کا ہم فائی کہتا ہے کہ یہ آگوئی کون ہے تم کتنی فاسٹ ہو خوش ان کے جاتے آگوئی آ گیا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں چلو مجھے بھی اس سے ملواؤ میں بھی اس سے ملنا چاہتا ہوں اس پر وہ دونوں سونگ شوپ پہ آ جاتے ہیں ہم فائی کہتا ہے کہ یہ آگوئی ہے اور اگر تمہیں ایک مشین ہی خریدنی تھی تو تمہیں اتنے محنت کی کیا ضرورت تھی تم مجھے بول دیتی میں تمہیں یہ مشین لے دیتا اس میں چیزاؤ کہتی ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا مجھے بعد میں بھی تو تمہیں پیسے دینے ہی پڑتے نا ویسے بھی میں اپنے ڈیٹ کے لئے پہلی بار کچھ خرید نہیں ہوں اس لئے میں اپنے کمائے ہوئے پیسوں سے اس سے خریدنا چاہتی ہوں بلو کبھی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں اور وہ اسے پارٹی کے لئے انوائٹ کرتی ہیں کال بند ہونے کے بعد چیزاؤ ہم فائی کو بتاتی ہے کہ انکل واپس آگئے ہیں اس لئے آنٹی نے ہمیں پارٹی پر انوائٹ کیا ہے یہ سنکہ ہم فائی بہت خوش ہو جاتا ہے اور انکل سے ملنے کے لئے بہت ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اب چیزاؤ کہتی ہے کہ ویسے تم انکل کے لئے کیا گفت لے کر جاؤگے ہم فائی کہتا ہے کہ ٹائی ٹھیک رہے گی چیزاؤ کہتی ہے کہ ہاں اچھا آئیڈیا ہے اس لئے مجھے بھی ساتھ میں کاؤنٹ کر لو اس گفت کو دونوں ساتھ میں دیں گے یہ ایک اہم موقع ہے اس پہ ہم فائی کہتا ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے ایک ساتھ گفت کپلز دیتے ہیں ہم کپل تھوڑی نہ ہیں چیزاؤ کہتی ہے تو بہن بھائی بن کے دے دیں گے اس پہ ہم فائی کہتا ہے کہ تمہارا بھائی کون بنے گا یہ بول کر چیزاؤ کو بینہ بائیک پہ بٹھایا اکیلے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف گوان اپنے گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے تو اس کے آنٹی آکر اس سے کہتی ہے کہ تمہیں ہوشن پہ گیو اپ کر دینا ہوگا اب وہ ہمارے ان لاؤز بننے کے قابل نہیں رہے اس کے ڈیڈ امریکہ چھوڑ کے یہاں آگئے ہیں اس لئے تم اس سے بریک اپ کر لو میں تمہارے لئے کوئی اور ڈھونڈ لوں گی جو میرا اچھا وزنس پارٹنا بن سکے اس لئے ان کا گوان کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا میں ہوشن کے علاوہ کسی کو بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گی ویسے بھی اس کی فیملی اس وقت مصیبت میں ہے مجھے اسے ملنا چاہیے اب ہوشن کے گھر میں پارٹی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں ہوشن کی موم ہوشن سے آ کر کہتی ہے کہ ہم فائی کی طرف دیکھو وہ چیزاؤ کو لینے بھی چلا گیا ہے اور تم یہ جو سب کر رہے ہونا فیوچر میں اس پہ بہت پچتا ہوگے تب ہی بیل ہوتی ہے اور ہوشن دور اپن کرنے جاتا ہے تو بھائی چیزاؤ کھڑی ہوتی ہے چیزاؤ کو دیکھ کر ہوشن سوچتا ہے کہ یہ دیکھنے میں تو خوش لگ رہی ہے بلکل ویسے ہی جیسے میں سے چاہتا تھا چیزاؤ بھی اپنے دل میں سوچتی ہے کہ ہوشن میرے سامنے کھڑا ہے لیکن آج میرا دل بہت فری اور کام ہے ہوشن خوشحک کا جواب دینے ہی لگتا ہے کہ ہم فائی آگے آکر کہتا ہے تم ہمیں اندر بھی آنے دو گئے یا نہیں اب ہوشن کی موم چیزاؤ ساتھ میں بیٹھی کام کر رہی ہوتی ہے موم چیزاؤ سے کہتی ہیں کہ ہم فائی آج کل جلدی گھر سے جانے لگ گیا ہے ہم میں سمجھ گئی ہوں کہ وہ اتنی جلدی کیوں چلا جاتا تھا ویسے تم اور ہم فائی اتنے کلوس کب سے ہو گئے چیزاؤ کن کی بات سمجھ بھی نہیں آتی تو موم بات بدل کر کہتی ہیں کہ میں تو بس تم سے بات کرنے کا بہانہ ڈون رہی تھی یہ سن کا ہوشن کہتا ہے کہ مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں بس تم سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں یہ جزاؤ بہت پیور ہے اس لئے اسے ویسے ٹریٹ مت کرنا جیسے تم باقی لڑکیوں کو کرتے ہو یہ سن کا ہم فائی کہتا ہے کہ ویسے تم کس لئے ہاتھ سے یہ بات کر رہے ہو اور آج تمہاری اگلی گرل فرنڈ کہاں ہے وہ ابھی اتنا بولتا ہی ہے کہ ہوشن کے ڈیڈ کی آواز آتی ہے کہ ہوشن تمہاری گرل فرنڈ آئی ہے اب گوان اور ڈیڈ بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہاں ہوشن آتا ہے تو ڈیڈ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں اتنے بڑے میٹر کے بارے میں بتایا ہی نہیں میں تمہیں بعد میں ٹھیک کروں گا اب سب لوگ ساتھ میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں ہم فائی چیزاؤک کو سب کرنے لگ جاتا ہے گوان ہوشن کے پیرنٹ سے کہتے ہیں کہ میں آپ دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوں اس میں موم اس کی تعریف کرتے ہیں تو ہم فائی کہتے ہیں کہ اس میں اتنی بڑی کیا بات ہے اگلی بہو نے اپنے ان لا سے کبھی نہ کبھی تو ملنا ہی تھا ہم موم گوان سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں اور ہم فائی اپنی ٹانگ اڑا کر بار بار گوان کو انسلٹ کیا جاتا ہے چیزاؤک اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے تو ہم فائی کہتے ہیں کہ مشکل سے تو یہ موقع ملا ہے ایسے کیسے جانے دوں اب گوان کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی اس میں چیزاؤ بھی اسے معاف کر دیتی ہے اور ہوشن بھی معاملے کو ختم کر دیتا ہے چیزاؤ کی بات کے جواب میں ہم فائی کہتا ہے کہ اگر آئندہ سے ایسا کچھ ہوا اور کوئی تمہیں بھولی کرے تو مجھے بتانا ہے میں اس سے دگنا بھولی کروں گا اس میں موم کہتے ہیں کہ ہم فائی چیزاؤ میرے دوست کی بیٹی ہے اگر تم نے اسے بھولی کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی ہم فائی کہتا ہے کہ میں ایسا کیوں کروں گا اور ساتھ ہی چیزاؤ کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگ جاتا ہے کھانا ختم ہونے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں ہم فائی اور موم ساتھ میں بیٹھے کام کرنے لگ جاتے ہیں چیزاؤ کیچن میں کام کرنے لگ جاتی ہے اور ڈیڈ گوان اور ہوشن ساتھ میں بیٹھے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ڈیڈ گوان سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو گوان بتاتی کہ میری فیملی یہی رہتی ہے اور میں بھی یہی پیدا ہوئی تھی میری فیملی ہوشن کو بہت لائک کرتی ہے وہ اس سے مل کر بہت امپریس بھی ہوئے تھے لازٹ ٹائم جب ہوشن ہمارے مینگ شینگ مول کی آپننگ سرمنی میں گیا تھا تو سب اس سے مل کر بہت خوش ہو گئے تھے مینگ شینگ مول اور بوان کی فیملی کے بارے میں جان کر ڈیٹ تھوڑے سے انکمفیٹیبل ہو جاتی ہیں اور دوسری باتیں شروع کر دیتی ہیں اب ہوشن کیچن میں جائے کا پانی بائل ہوا ہے یا نہیں دیکھنے کے لئے جاتا ہے کیچن میں چزاؤ کام کر رہی ہوتی ہے چزاؤ کو دیکھ کر ہوشن کا اس کے ساتھ باتیں کرنے کو دل کرتا ہے لیکن چزاؤ اس کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرتی جس وجہ سے ہوشن وہاں سے چلا جاتا ہے اب ہوشن گوان کو باہر تک چھوڑنے آتا ہے تاگوان وائٹ ان بلیک ٹرابل اور لونلینس بولتی ہے اور کہتی ہے کہ ان باتوں کا جواب ہے جو تم نے مجھ سے پارٹی والے دن پوچھے تھے اس ان کا ہوشن کو یاد آتا ہے کہ اس نے گوان سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں میرا فیورٹ کلر اور پسند ناپسند کے بارے میں پتا ہے تب تو گوان کو جواب نہیں پتا تھے لیکن آج گوان بلکل ٹھیک جواب دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا اب میں خود کو تمہاری گرل فرن بول سکتی ہوں ہوشن ہاں بولتا ہے تو گوان کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم کل دو بجے باہر ملیں گے اس پہ ہوشن اسے ہاں بول دیتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے دوسری طرف ہنفائی چیزاؤ کو واپس کولی چھوڑنے آتا ہے تو چیزاؤ کہتی ہے کہ ویسے آج تم سب کو ایسے کیوں محسوس ہونے دے رہے تھے جیسے کہ ہم کپلز ہیں ہنفائی کہتا ہے کہ تمہیں تو مجھے تھینکس کہنا چاہیے میری وجہ سے تم ہوشن کے سامنے کمفرٹیبر رہ پائی ویسے تم نے بھی کمال کی ایکٹنگ کی مجھے تو ایسے لگا جیسے تم ہوشن کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرقی فیل نہیں کر رہی اس پہ جزاؤ کہتی ہے کہ یہ سب میں نے تم سے ہی سیکھا ہے اس پہ وہ دونوں ہسنے لگ جاتے ہیں اب گھر میں ہوشن اپنے ڈیڈ سے آ کر پوری بات پوچھتا ہے تو ڈیڈ بتاتے ہیں کہ دراصل مجھے یہاں اس لیے آنا پڑا کیونکہ کوئی ہمارے پروڈکٹس ویڈڑا کروانا چاہتا ہے پریزنٹیٹیو بن کر ملنے آیا ہوں اس پہ گوان کہتی ہے کہ میں بھی کل تم سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے آئی تھی لیکن موقع ہی نہیں ملا اس لیے میں نے تمہیں باہر ملنے کے لیے بھلا لیا یہ سنکا ہوشن کہتا ہے کہ پھر کیا تم مجھے اپنی آنٹی سے ملوا سکتی ہو اب وہ دونوں گوان کی آنٹی کے پاس آ جاتے ہیں گوان کی آنٹی کسی صورت پر آسٹوائس کے ساتھ کام کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتی لیکن ہوشن اپنے اچھے اکنامکس کی مدد سے کچھ باتوں پر کنونس کر لیتا ہے جس سے آنٹی اسے کمپنی میں 55% پروفٹ لانے کا بولتی ہیں اور کہتی ہے کہ یہ موقع میں صرف اپنی نیز کی خاتے دے رہی ہوں اب وہ دونوں باہر آ جاتے ہیں تو گوان کہتی ہے کہ مجھے معاف کر دو میں تمہاری زیادہ مدد نہیں کر پائی ہوشن کہتا ہے کہ نہیں میں تو تمہارا بہت گریٹفل ہوں تو وہ اپنی آنٹی کے سامنے بھی میری فیملی کی سائل لے رہی تھی اور ریزلٹ بھی میری سوچ سے اچھا نکلا اس لیے تھانکس گوان کہتی ہے کہ ایسا مت بولو ویسے اب ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی ہمیں ایک منت میں 55% پروفٹ لانا ہوگا میں بھی ہر روز شاپ جایا کروں گی اور تم بھی فیکٹری جایا کرنا کیونکہ کمپنی کا وولیم بڑھانے کے لیے سب سے ضروری چیز پروڈکٹس ہیں اس لیے ہمیں ان پہ دھیان دینا ہوگا یہ اس ان کا ہوشن کچھ سوچنے لگ جاتا ہے اور یہی پر اپیسوڈ کا انڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوڈز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تھانکس پور وچنگ موسیقی